بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستہین Honorable Ministers Respected Guests دیکھیں آج کا میں نے ان کو خاص ریکویسٹ کیا کہ یہ سیمنار ہورڈ کریں اور اس لیے ہورڈ کریں کہ ایک دیموکریسی کے اندر ایک جتنا آپ پبلک کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں تو ساری پبلک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ملک کے کیا گولز ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے ملک کے چیلنجز کیا ہیں اور اگر اس طرح کی ڈیبیٹس ہمارے نیشنل ایشیوز کے پر ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو آج ہمارا انرجی کرائسس ہے یہ نہ آتا اگر ہم بہت پہلے چالی سال پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی جو اتنی سستی ہمیں بجلی مل رہی تھی یہ آگے جا کے پاکستان کا کیا انرجی مکس ہونا چاہیے کس فیول کے اوپر ہمیں بجلی بنانی چاہیے تو اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے ہیں مہنگی بجلی کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم سبسیڈیز دے رہے ہیں یہ سبسیڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹوشن آئی ہوئی ہے یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈیبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف ستائیس فیصد فیصد پاکستانیوں کو پائٹ گیس ملتی ہے جو گھروں میں گیس ملتی ہے تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاؤسٹ ہے ایل پی جی کی وہ کتنی چار گناہ زیادہ ہے وہ چار گناہ زیادہ ہے ان ستائیس فیصد کنسیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں پہاڑوں پہ رہتے ہیں جو کہ ال بی چی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں تو سبسیڈی کا تو مقصد ہی دو مقصد ہوتے ہیں سبسیڈیز کے ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسیڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سبسیڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں اور پھر جو سیکنڈس کی سبسیڈی کا ہے کہ اپارٹ فرم کے لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں سبسیڈی اس طرح ہوں کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملکی ویلتھ پڑھے جی ڈی پی بڑھے پر کیپٹا انکم بڑھے اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے کرزے چڑھے ہوئے ملک کے اوپر ہم کرزے واپس کرنے شروع کریں تو جو ہم میں نے سبسیڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹ لی تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسیڈیز دی جا رہی ہیں وہ تو وہ لوگ سبسیڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلی بڑے طاقتوارہ ہیں تو وہ بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور آج ہم میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزاروں تو انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نگوشیٹ کیا اور ری نگوشیٹ کیا کانٹرائٹس اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نگوشیٹنز کی ہے کانٹرائٹس کی کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنڈ ڈیبیٹ ہے یہ جو اس سیمنار میں کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائے کرتے آ رہے تھے انڈیجنس گیس جیسے جیسے اس کے ریزرز ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ہم اس سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسز آ جاتا ہے گیس کا اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس وہ اس نے حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے جو لوکلی گیس پرڈیوز کر رہے ہیں جو امپورٹڈ گیس بہت بڑا فرق ہے اس میں تو اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے سب سے پہلے تو جو آپ ڈیبیٹ کریں گے سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جا اور ملک میچے آ جا یا ملک ملک اوپر جا اور صوبہ صوبہ کے دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اگر ملک میں ایکوٹبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیبیٹ کریں کہ یہ بیسٹ اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں گیس کی ڈیپلیشن ہو رہی ہے ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور میں سے گیس نکلے گی نہیں بھی نکلے گی یہ بھی ابھی نہیں پتا ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور اس میں سے گیس نکلے گی نہیں نکلی وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاؤسٹ ہوتا ہے یہ جو کوئیں جب ہم گیس کے کھوتے ہیں تو میں ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم آپ اس کو جو ڈیبیٹ کو لیڈ کریں گے اس کے اندر انڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فوروڈ کیا ہے ہمارے مور کا اور پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے پنجاب پرابلمز فیس کر رہا ہے کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سندھ کے ابھی آپ نے بیو سن لی ہے تو ایونچلی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں کیونکہ ایونچلی یہ جو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں یہ سبسیڈائز یہ سبسیڈی کہیں سے تو دیتے ہیں اور وہ سبسیڈی چلی جاتی ہے کرزوں کے اوپر اور وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں تو کرزیں تو ایونچلی دینے ہیں تو جب آپ کرزیں دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اسی میں سے پیسہ نکلتا ہے کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے سوبوں کو وہ فیڈل گورنمنٹ جو ٹیکس کٹھا کر کے سوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنے ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے جتنی جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو سوبوں کو ایونچلی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے لہٰذا یہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو ایک نئے ایک ساری قوم میں شعور ہو پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے پھر میڈیا کے اوپر بھی صحیح ڈیبیٹ چلتی ہے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا پھر بھی میڈیا جو اس کو انفرمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ کے ڈیویزنز پیدا ہو جاتی ہے صوبہ سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے اور وہ وہ ملک بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائیسیز وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشیوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیویٹس ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو جب میں چائنہ گیا تو میں بڑا انٹریسٹڈ تھا کہ چائنہ کی جو یہ فنومنل گروتھ ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپڈ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دیموکرسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور وہ اس کے پر کنسنسس ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈیبیٹس ہوئیں گورنمنٹ گری جس لیول کی وہ ڈیبیٹس ہوئیں اور ایونچلی انہوں نے ابھی بھی وہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈ ہوئی ہے بیچ میں آدھے اس طرف ہیں آدھے اس طرف ہیں تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی تو چائنہ کے اندر تو الیکٹرل پولٹکس نہیں ہے لیکن جب ہم نے کومنس پارٹی کا سٹیڈی کیا تو ان کے اندر بڑی الیبیٹ ڈیسکشنز ہوتی ہیں ان کی پارٹی کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک کنسنس بیلڈنگ کرتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں ایک کے وہاں میریٹاکریسی کا بہت زبردار سسٹم ہے وہ ساری جو کومنس پارٹی کا سسٹم ہے وہ پور وہ میریٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں ان کی سٹیڈی کریں پروفائلز تو یہ بڑی ایک رگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے ہیں ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں پریمیر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے اسی طرح ان کی یہ بڑی ان کی جو سسٹم ہے کومنس پارٹی کا وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میرٹ کو اوپر لے کے آتا ہے دوسری چیز ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ بیس بیس سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں نہیں آتے جہاں در آج پاکستان پھسا ہو بڑا ہائیڈرو پوٹنشل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے اوپر ملک کو چلایا تو ایک دم کرائسس میں آگے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹنشل پاکستان کا تو بہت ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی کا کسی نے نہیں سوچا انفورٹنٹلی بیکوز یہ جو ہمارا سسٹم ہم ہم الیکشن کیلئے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کیے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جسٹیشن کے ہوتے ہیں اسی ہو بنے نہیں اور جو انفورٹنلی جو جو ملٹری رول بھی تھا اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں یہ جو پچھلے تیس سال میں چائنہ کے اندر ان کی اتنی دھروڈ دیبیٹ سے ان کی پوری لمبی پولیسیز جو جو ہم نے ان کی دیکھی ان کی تیس تیس سال کی پولیسیز بنی ہوئی ہیں اور یہ جو فنومنل گروہ تھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشن لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو ہم ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سچویشن ہے یہ جو جو میں نے دیکھی ہے میں اس لیے علام دوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیہ میں ہمیں پرابلم آنے لیکن اگلی سردیہ اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹنٹ گیس کے پر ریلائی کر رہے ہیں اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں اتنا بڑا گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس جس قیمت کے پر بیچتے ہیں لوگوں کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں امپورٹنٹ گیس گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پر بیچیں اور وہ ابھی اسے سرکلر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی گیس گیس سیکٹر کے اوپر جو کبھی پہلے نہیں تھی سمپلی اسی لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بہت بہت بڑا گلف ہے جو ہمارا سرکلر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہوں ہیں کیونکہ جو ہم نے جنریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور جس پرائس کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں آہ آن این ایوریج سترہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں اور چودہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں تو وہ جو تین روپے یونٹ جا رہا ہے وہ سارا سرکلر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے اسی طرح آپ گیس کی سرکلر ڈیٹ بڑھ رہی ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کا سیمینار یہ ڈیبیٹ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسس بڑھے گا ابھی ابھی تو ہم نے اوپرنگ میں تو ہم نے سنا کہ کیی پی نے اپنے انٹریسٹ کی بات kیا اور ان کو کرنا چاہیے سندھ نے اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کیا ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایونچلی ایک نیشل انٹریسٹ بھی ہے کیونکہ ایونچلی جو نیشل انٹریسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پروڈیشل انٹریسٹ بھی پس جائیں گے بیچ میں اور وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈل گورنمنٹ نے بانٹے ہیں صوبوں کے اندر اگر اسی وہی کم ہوتا جائے کیونکہ ہم نے سبسیڈیز کی وجہ سے وہ اس کے اس کا اماؤنٹ ہی کم ہوتا جائے تو تو سارا ملک سفر کرے گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ لدیم آپ اور آپ سب بیٹھ کے آئی ہوپ کہ یہ جب سیمینار کنکلوڈ ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کوئی پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کو کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے شکریہ